گری مینڈ بسکوری چینل میں میں آپ کا ہوسٹ فیاض بلزار آپ کو اس چینل میں کشامدید کہتا ہوں تو دوستو موسم سرما کی ایک دلچسپ اور مزیدار سجی چکن سجی جو ہے اس کے بارے میں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کی طرف لے کر جاؤں آپ ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بار وقت آپ تاتھ پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف گری مینڈ ڈسکوری چینل کو دیکھنے والے دوستو اس وقت میں چکن سجی چاولوں کے ساتھ اس شاپ پر مجود ہوں اور آج ہم آپ کو چکن سجی کے بارے میں اس ویڈیو میں دکھائیں گے جی دوستو یہ چکن سجی جو ہے وہ یہاں پر لگائی گئی ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے اور اس چکن سجی کی یہ تیز ہے کہ یہ لکڑی کے کوئلے جو ہے اس آگ سے اس کو تیار کیا جاتا ہے اور یہ کافی وقت جب ہم اس آگ کے تپش کے ساتھ یہ چکن سجی جو ہے وہ تیار ہوگی اور میں آپ کے لیے یہ خوبصورت ویڈیو اس وقت تیار کر رہا ہوں اس وقت میں بلال صاحب کے پاس مجود ہوں اور بلال سے ہم یہ پوچھیں گے کہ یہ چکن سجی جو ہے وہ اس کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اسلام علیکم جی بلال بھائی آپ یہ چکن سجی کیسے تیار کرتے ہیں ایک گھنٹہ اس کو تیار کرنے میں لگتا ہے جی تو آپ اس میں کون سا مٹریل اس آمال کرتے ہیں کون کون سی چیزیں اس میں اس آمال کی جاتا ہے بطالے بنائے ہوتے ہیں جی تو یہ چکن سجی جو ہے جب آپ نے ان کو آگ پر لگا دیا ہے یہ ٹھیکوں میں تو یہ کتنے درانیے میں یہ تیار ہوگی آدھے سے پونے کا انٹ آدھے سے پنتاریس منٹ تاکہ یہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گی آپ کب سے یہ کام کر رہے ہیں نو دا سال ہوگی نو دا سال ہوگی تو نو دا آپ کی یہ چکن سجی کا یہی پونٹ ہے یا کسی اور جگہ پر بھی آپ کی شاہد ہے یہی ہے تو آج کل یہ چکن سجی جو ہے ایک کلو کتنے پیسوں کی مل رہی ہے یہ پورا پیسس ہے پورا پیس جو ہے وہ گیارہ سور پے میں یہ فروکتا ہوگا یہ عمل جو ہے وہ مکمل پنتاریس منٹ تاک ان چکن کو ان کے پیٹ کے اندر چاول ڈالے گئے ہیں اور پنتاریس منٹ میں یہ چاول بھی پاککار تیار ہو جائیں گے اور یہ چکن سجی آگ ان کے نیچے جلائی گئی ہے اور یہ سارا پروسیس جو ہے وہ کوئلوں کے ساتھ کوئلوں کی تبش جو ہے اس کے ساتھ یہ چکن سجی پنتاریس منٹ میں تیار ہوگی پنتاریس منٹ گزرنے کے بعد اس چکن کو مزید دیس منٹ تاک جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پاک جائے اور اس سجی کو لکڑی کے کوئلوں سے ہی تیار کیا جاتا ہے تو اس چکن سجی جب یہ تیار ہوتی ہے تو اس پر لیمن نمبو جو ہے اس کا راست جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کو مزید تیز جو ہے ذائقہ بڑھانے کے لیے یہ نمبو اور یہ مسالہ لگایا جاتا ہے تاکہ اس کا ذائقہ جو ہے وہ اور لذیذ قسم کہا ہو یہاں پر میں آپ کے لیے یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں میں موجود ہوں علی صاحب یہاں پر چکن سجی خریدنے کے لیے آئے ہیں اور ابھی وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ چکن سجی جو ہے متیار ہوگی تاکہ وہ اس چکن سجی کو اپنے گاہ لے کا جائے جی اسلام علیکم جی علی بھائی ہم یہیں سے سجی لے کر جا رہے ہیں آٹھ دا سجی لے کر جا رہے ہیں کوئی اچھا ذائقہ ماشرہ موکہ چامروں والے ہوتی ہے ساتھ اچھا صدی ہوتی ہے اچھا ذائقہ جا رہے ہیں ماشرہ نولہ بیٹ بکھی گیا اس وارہ ہے تو کوئی اچھا موکہ چامرہ جا رہے ہیں تو کیا وضا ہے کہ آپ ہاتھی صدیق چکن سجی والے کی شاپ سے ہی کیوں گے لے کر جاتے ہیں ان کا ذائقہ ماشرہ بہت اچھا ہے موکہ ہماری بات بڑھا ہوا ان پر تو جی اس واجہ سے ہی سے لے کر جائیں ذائقہ کی وجہ سے آپ اس شاپ سے چکن سجی لے کر جائیں مسالے بہت اچھے ہیں ان کے مسالے بہت اچھے ہیں ماشرہ اچھا فرش لگاتے ہیں ان کا موٹریل اچھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ہاں سے لے کر جائیں گے جی دوستو آپ جب بھی کبھی پنجاب میں دسٹک ناروال میں آئے تو آپ ضرور حاجی صدی چکن سجی والے کی شاپ سے سجی لے کر کھائیں اور لطف اندوز ہوں یہ مزیدار قسم کی سجی ہے آپ تاک کے لئے خدا حافظ پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کمنٹ سبوک میں جا کر اپنے کمنٹس دیں تاک کے لئے خدا حافظ